اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آج جہاں ہم درہاز کر رہے ہیں درہاز برائے رخصت بھوجہ شمولیت شادی آپ کے کسی قزن کی شادی ہے آپ کے کسی بھائی کی شادی ہے یا آپ کے کوئی بھی رشندار ہے آپ اس کی شادی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ سکول والوں کو درہاز لکھیں گے تو آپ لکھیں گے کہ فلان کی شادی ہے جس کی وجہ سے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتی تو اب اس کو لکھنے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں باہدمت جناب پرنسپل صاحب سکتا سکول کا نام اور شہر جس شہر میں آپ رکھتے ہیں وہ لکھیں گے آگے انوان رابطہ کا نشان ترہاز برائے رخصت بھوجہ شمولیت شادی جو اوپر انوان دیا جاتا ہے وہی آپ نے نیچے لکھنا ہوتا ہے ویسے کا ویسا ہی آگے آپ جناب عالی درمیان میں لکھیں گے آگے آپ لکھیں گے مہد دبانہ گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی جان کی شادی حانہ آبادی بروز جمعت المبارک با تاریخ 18 اکتوبر سکتہ دو ہزار تئیس عیسویں کو ہونا قرار پائی ہے اور تقریبے ولیمہ اگلے روز بروز ہفتہ ہوگی براہ مہربانی مجھے بروز جمعہ و ہفتہ با تاریخ اٹھارہ انیس اکتوبر کی رخصت انایت فرما کر ممنون فرمائیں این نوازش ہوگی الارس آگے آپ لکھیں گے آپ کی تابعہ فرما نام اور جماعت ٹھیک ہے اب نام اپنا رکھیں گے اور جماعت جو ہے وہ بھی جس جماعت میں پڑھتے ہیں وہ لکھیں گے آگے آپ لکھیں گے مورخہ رابطہ کا نشان سترہ اکتوبر دو ہزار تئیس عیسویں ٹھیک ہے اس طرح آپ اپنی یہ درہاز لکھیں گے مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ